ہاں یہ دراصل چانٹوی صاحب آپ کو آواز شاید کام آئی ہو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آرمی چیف کے پاس گئے تھے امریکی صفیر اور نے بڑا سخت اتجاج کی ہے اس پہ اور دو ٹھوک بات کی ہے اور غلام حسین صاحب پہ خیال ہے کہ جو مہاری سویلی نے وہ اتنی ٹھوک بجا کے بات نہیں کرتی ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے میں ہر وقت جمہورت کا وکیل ہوں جمہورت کی وقالت کرنے میں فقر محسوس کرتا ہوں لیکن تین چار مواقع ایسے ہیں جو اس جمہوری حکومت نے شرمندہ کیا ہے جمہورت کو پسند کرنے والوں کو آپریشن دہشت غدوں کے خلاف یہ حکومت ہے زبزب کا شکار آپریشن پشاور میں ہو قبالی لائکوں میں ہو پشاور میں تعلیم اداروں پر حملے ہو معصوم بچوں کا قتل آم ہو یہ چھپ رہتے ہیں میں لا محالہ چاہوں نہ چاہوں پر کہوں گا یہ افواج پاکستان نے کمال کر دکھایا ان کے جنرل صاحب نے کمال کر دکھایا انہوں نے پہل کی دہشت غدی خلاف اور جب ووٹ کرے ہوئے تو اب پنجاب میں جو ہوا یہ لاہور میں واقع ہوا ان کو پتہ ہی نہیں تھا دو دل آپ دیکھ لیں اپنے ٹی وی پر ٹی وی پہ چلنا تھا افواج پاکستان آپریشن شروع کر چکی ہے جنرل راہل شریف کی ہدایات پر یہ آپ دیکھ لیں میں کوئی الگ بد ان کو دو دل پتہ نہیں تھا دو دل کے پتہ تو ضرور ہوگا دو دل کے بعد ان کا بیان آیا کہ جناب ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں تو سہرہ آپ کے سر تو نہیں باندھا جائے گا اور اب بھی یہ اب اگر جو انہوں نے اب اپنے راہل شریف ساکھا جو بیان بتا ہے تو جب آپ کی سیولین حکومت منتخب حکومت جمہوری حکومت کچھ نہیں بولے گی قومی سلامتی کے معاملات پر اپنے مفادات کو دیکھو گے ہندوستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو دیکھو گے ان کو لبھاؤ گے تو پھر جناب آپ کاروباری تعلقات لبھائیں افواج پاکستان ملک کی سلامتی کا ذمہ دار ہے اسے تو چاہے یا اللہ چاہے اپنی ذمہ دارنے بھالی تو ہوگی